اسلام علیکم ناظرین منگلہ ڈیم میں پانی کا لیول جو ہے وہ بارہ سو انتالیس کراس کر چکا ہے الٹ جاری کر دیا گیا ہے منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح حالیہ بارشوں سے مزید بڑھ گئی ہے حالیہ بارشوں سے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جو ہے سلاب کی صورتحال ہے اس پہ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں منگلہ ڈیم کے کنارے پر اس وقت پانی کا لیول بڑھ جانے کی وجہ سے لوگ گروہ سے نکلے ہیں منگلہ ڈیم کے کنارے پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پانی کا منظر دیکھنے کے لیے حالات اس وقت کچھ اچھے نہیں ہیں خدا نخواستہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو بھی ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور شہری کو بھی مطاعت رہنے کی ادایات کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو جیلم اور گردنوار کے علاقے ہیں ان کو بھی بارش جاری کر دی گئی ہیں کیونکہ منگلہ ڈیم میں پانی کا لیول بڑھ جانے کی وجہ سے پانی کا جو اخراج ہے وہ بھی زیادہ جوانا کیا جا رہا ہے اس وقت تو کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیم کنارے پر ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں پانی آپ خود دیکھیں کہ کتنا زیادہ چڑھا ہوا ہے اور سڑک کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے سڑک کے اوپر پانی کھڑا ہے اس کے علاوہ پھر کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن کوئی اتنا اچھا انتظام بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گند کتنا ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ہلکا بات سے اس روڈ پہ ہم لاہ رہے ہیں راستے میں ہم نے کافی جگہوں پہ بیزٹ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ پانی کا لیول ہے وہ بہت ڈینجر ساتھ تک بہت اوپر ہے اور جو سب سے علارمی کے سٹوئیشن ہے جو اس کی یہ پولی ہے یہ جو آپ سائٹس پہ جو دیکھ رہے ہیں جنگو نولے بنایا ہوا ہے یہ اتنی وہاں پہ اس کی حالت خراب ہے کہ کسی وقت بھی پانی اوور فلو کر کے دوسری سائٹ پہ جا سکتے تو میری انتظامیاں سے خاص طور پہ جو ہمارے منگلہ کے اپریزنگ کے جو ایڈمسٹیٹو سٹاف ہے یا جو ایڈمسٹیٹو بندے ہیں ان سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس ہیریے کو آپ وزٹ کریں اور جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے وہاں پہ آپ اس کی مرمت کریں جو بھی اس کو آپ نے پرکاشنیری میئرز لینے ہیں وہ آپ لازمی لیں ادروائز یہ ہمارے لئے بہت اس سوالے سے یہ ہی ہے کہ جس طرح بھی یہ نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے اس سوالے سے اس کی جو سطح دیم کی وہ کافی جو ہے نا بڑھ چکی ہے لیول جو ہے نا پانی اپنی سطح سے کافی بڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ الارمنگ سچویشن ہے اس میں خطرہ ہے کافی جو آنے والا وقت ہے جس طرح آپ کو پتا ہے بھارت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم پانی کسی وقت بھی یہاں سے اخراج ہو سکتا ہے کافی زیادہ اور جب تک یہ اس پانی کا اخراج نہ ہوا تو اس کے لئے یہ جو ہمارے بند بنے ہوئے ہیں اس کے لئے بھی یہ چیز بہت خطرہ ہے اور شہری علاقوں کے لئے بھی زیادہ خطرہ ہے اس طرف پانی کی ایک بڑی مقدار موجود ہے بارہ سو انتالیس سے لیول کراس کر چکا ہے اور یہ بھی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو روڈ درمیان میں ہے اگر روڈ کے نیچے سے پانی یہ کراس کیا گیا ہے نیچے وہ نالیاں بنائی کی ہیں ان سے کراس کر کے پانی اس طرف گیا ہے تو یہ بھی خطرناک صورتحال ہے اس کے اوپر سے ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے نارمنٹ ٹریفک بھی شہری روز مرا یہاں سے دن کو ہزاروں لوگ گزرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خدا نہاستہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ روڈ خدا نہاستہ بیٹھ سکتی ہے ہیوی ٹریفک کے لیے اس کو بند کہا دینا چاہیے اور یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے کہ یہ ڈیم کے درمیان میں ایک جزیرہ سا ہے جہاں چاروں طرف پانی ہے لیکن کیمرے کے ہاں کا اگر آپ کو دکھائے تو وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ان کی رائش ہے یہاں یہ رات کو بھی دریوتے ہیں آخر کیا مجبوری ہے ان لوگوں کی کہ ان لوگوں نے یہاں پر ابھی تاک اپنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں یہاں سے یہ کیوں یہاں سے منتقل نہیں کیے گے کیا انتظامیہ جو ڈیم کے ذمہ داران ہیں کیا ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں اور یہ پانی کی وجہ سے جو یہ مکانات ہیں یہ مکمل طور پر بلکل جانا سے لگ رہا ہے جیسے سامنے نظر آرہا ہے کہ بلکل ان کی چھت میں بھی سیم آئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ پانی کی وجہ سے یہ بلکل کمزور ہو چکی ہے یہ امارات جو چھوٹی چھوٹی کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پر اس کے باوجود بھی لوگ موجود ہیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ یہاں سے یہ نہیں منتقل کیے گے کسی طرف تو یہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی جان لیوہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر یہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اگر وہ مکان گر جاتا ہے تو وہاں تک موچنے میں بھی ٹائم لگے گا اس طرح کی بیشمار صورتحال جائے اس پر انتظامیہ نے الٹ تو جاری کر دیا ہے لیکن یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بند کے کنارے پر موجود ہیں اور ڈیم کا منظر دیکھنے کے لیے یہاں آئے پر ہوئے لیکن ایسی خدا نہ خواستہ کوئی بھی ناغوانی آفت سے نبندرے کے لیے انتظامیہ تو الٹ ہے لیکن شہریوں کو بھی مکمل طور پر تعاون کرنا چاہیے یہ اس وقت یہ وقت انجائے کرنے کا نہیں ہے آنکھیں کھول کے اس وقت تو جہاں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصل